السلام علیکم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل عبدالحادی کے ساتھ تو آج کا ولوک ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ دھم نل لے کے آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا ولوک کہاں کہے تو بس ہاں بھائی ہم لوگ فائنالی پگنک پہ چلے گئے اور بہت انجائے کی عبدالحادی کے ساتھ پس پگنک تو اور ماشاء اللہ سے بہت بہت مزایا ہے ہم لوگوں کو اور عبدالحادی کی تیاری تو آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کیسے زور اور شور میں تھی اور میری دیاریں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی اور بھائی میں تو یہ چھوٹی بچی بنی ہی تھی میں نے تو آدھی دکان اپنے گھر میں کھول لی تھی چیزوں کی اور یقین مانے میں نے وہاں جا کے کچھ نہیں خوایا تھا اور ماما نے کھانا بھی مجھے تنی زبردستی کھلای تھا کہ بھائی کھانا تو کھا لے ہونا رات کے کھانا اور میں نے خوشی میں بھائی میں نے رات کے کھانا نہیں کھایا بہت سبہ ناشتہ نہیں کر رہا اور وہاں جا کے بھی مجھے بھوک نہیں لگ رہی تھی پانی کو دیکھ کے اسے ہوتا ہے بس پوراں سے پانی بھاگ جاؤں کھانا پینس سب بھول جاتے ہیں اور میرے ساتھ یہ سنی ہوتا ہے جو بھی وہاں پر جاتا ہے بھائی سبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور پھر جب گھر آتے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے یار ہم کتنے کالے ہو گئے ہم کتنے کالے ہو گئے رنگ ایسا جل جاتا ہے اور میرے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی سین ہوا میں اتنی کوئی نا میرا رنگ اتنا بڑا کوئی جلا ہے نا میں نے تھوڑی سیڈا سلپس اوپر کیتے ہیں تو باقاعدہ پتا چلا ہے کہ کتنا جلا ہے اور کیسا رنگ تھا کیسا ہو گیا ہے اور اب کوئی تیچ بھی کر رہا ہے اب زور سے ناکھن لگ رہا ہے یا عبدالحادی نوچ رہا ہے تو اتنی کوئی تکلیف ہو رہی ہے نا کیونکہ جب آپ کے ہاتھ پاؤں اسکین آپ کی جل جاتی ہے اور اس پر کوئی ایسا رب کر دے زور سے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور آسکی والا میرا ساتھ کوئی سین ہے اور پگنک پہ جاؤ اور رنگ ایسا نہ ہو تو بھائی پتا کیسے چلے گا کہ آپ پگنک پہ سے ہو کر آیا اور یہاں میں آپ لوگ اپنی تیاریاں دکھا رہی تھی کہ عبدالحادی کے کپڑے میرے کپ� ہی پہنوں گی وہ پہنوں گی وہ پہنوں گی وہ پہنوں گی وہ پہنوں گی وہاں پہ تو بس ایک کپڑے میں جاتے ہیں ہم لوگ نہاتے ہیں دھوتے ہیں اس کے بعد دوسرا ریس چینج کر کے آ جاتے ہیں تو یہ سب میں کپڑے فالتوں میں لے کے گئی تھی اور ریسی لے کر آ گئی تھی اور یہاں پر عبدالحادی سو گیا تو میں نے کہا چلے اچھا تھوڑے اپنی نیند کر لے گا تو وہاں پہ وہ فریش رہے گا اس کے بعد مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی خوشی کے مارے کہ اللہ کب پانچ پچ ہم نے سب کو ٹائم دیا تھا کہ پانچ بجے آپ لوگوں نے راڑی ہو کے آ جانا ہے ساڑھے پانچ بجے ہم لوگوں کو نکل جائیں گے سب آگئے تھے سب آگئے تھے سب کی فیملی آگئی تھی بس ایک فیملی کی وجہ سے ایک گھنٹا رکھنا پڑا اور یہ لوگوں کو ایسے ویٹ کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی پرائیمنیسٹر آ رہا ہے اور خیر یہاں پہ یہ سب کھڑے پہ تھے میں نے بلا کہ اچھا لگ رہا ہے نا کیسے لائن لگا کے کھڑے میں ہے تو پھر میں نے بلا چلنے لگا بھی تھوڑا سا ولوگ میں ہی لیتے ہیں کیوں نہ یہ بھی فیملی ہو جائے اور یہاں پہ عبدالعادی کو کوئی اتنی گنمی لگ رہی تھی نا اس کے بعد جب بس اشراڈ ہوئی تو عبدالعادی سو گیا اور وہ آگے ماما کے پاس تھا اور میں پیچھے بیٹھ رہی تھی اور یہاں پہ آپ لوگوں کو میں راستے کے نظارے دکھا رہی تھی اور یہاں پہ تو بھئی یہ لوگ ایسے شور کر رہے تھے میں نے بلا چلو میوٹی کر دیتی وانہ جو ہینڈ فری لگا ہے اس کے کان کے پرزے تو فٹی جانے اور اتنی مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی فائنلی ہم وہاں پر پاوج کہتے اور آپ لوگوں کو میں سب کی خوشی دکھاتی ہوں سب نے اپنی خوشی کا کیسے اظہار کیا تھا کتنا شور کیا تھا تھوڑا سب والیم آپ ٹک ڈاؤن کر لیے گا بھی کیونکہ میں انا میوٹ سے ہٹ آنے والی ہوں تو آپ سنیں آپ لوگ اس کے بعد ہم لوگ نے ہٹ پک کیا اور پپا آتے کے ساتھ ہی لیٹ گئے تھے اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو ہٹ دکھاتی ہوں کہ نوٹ آؤٹ ہمیں ہٹ بہت اچھا مل گیا تھا ہٹ میں دو روم تھے دو واش روم تھے اور کچن بھی تھا اور نا وہ ڈائرنگ ٹیبل ایریا بھی تھا اور اس کے بعد گھر بہت ساپ سترہ تھا گھر جیسا فیل آ رہا تھا اور فیل آ رہی تھی فیلنگ آ رہی تھی گھر جیسی اور نا اس کے بعد نا ولوگ بناتے بناتے تھوڑی زمانی دے دور ہو جاتی اور یقین مانے تھکن ابھی تک کے نیوتری ہے پھر مجھے آپ لوگ کے لیے ولوگ لانا تھا اس پر ایسے میں نے ایڈٹ کر لیا اور آپ لوگ کے لیے پوسٹ کر دیا ہے تو بس آپ لوگوں نے اتنا پیار کرنا ہے کہ ساری تھکن نا لائک دیکھ کے اور سبسکرائب دیکھ کے اتر جائے اور جسا میں ایسا درد کر رہا تھا ایک دن تو میں نے موبائل ہاتھ میں ہی نہیں لیا تھا نا اسٹریٹس لگایا ہے نا کسی کو ویڈیو شیئر کیا نا کچھ کیا آج تھوڑی ہمت ہوئی تھی دیں میں نولا کیوں نہ سب سے پہلے ولوگ ایڈٹ کر لیا جائے کیونکہ آپ لوگ کتنی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے ولوگ کا اور آپ لوگ نے ہٹ تو دیکھے لیا ہے کہ کتنا اچھا ہٹ ہے اور میں آپ لوگ کو بھار کا بھی نظارہ دکھاتی ہوں بہت ساف سے طرح پانی تھا اور فتر وتر کچھ نہیں تھے بہت اچھی پلیس تھا یہ اور نا عبدالحادی کو میں نے جب پانی دکھایا تو وہ اتنا خوش ہو رہا تھا اور بار بار مہی پر دیکھا جا رہا تھا یہ دیکھیں اتنا خوش ہو رہا تھا عبدالحادی اور اس کے بعد پھر ہم مجھے نا عبدالحادی کی پچھڑ لینے تھی تو پھر نا پپا کو میں نے والا چلے ہیں پپا اس کو ماں لے کے چلتے ہیں ہم اس کی توڑ دو دن پچھڑ کلیک کر لیتے ہیں تو بس یہاں پہ میں اس کو وہی پہ لے کے جاری تھی پانی میں اور جب اسے پانی میں لے کے گئی تو اس کے بعد عبدالحادی اتنا خوش ہو رہا تھا جب اس کے پاؤں پانی میں جا رہا تھے تو اس کی خوشی ایک الگ تھی اور ساری تھکن نا یہ بار 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 میں اس کی پچھڑ دیکھ جاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم لوگ تو بھئی ہر بار خوش ہوتے ہیں پر اس بار کی خوشی ایک الہدہ تھی کیونکہ بھئی عبدالحادی فرس ٹائم ہمارے ساتھ پگنک پہ تھا اور اتنی ہوا تھی کہ اس کا کیپ پیوڑ گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کی دو تین پچھڑ کلیک کریں اس کے بعد پھر میں ہم واپس آ گئے تھے اور یہاں پہ جب میں واپس آئی تو بھئی سب کے ہلیے ہی چینج ہو گئے تھے یہاں پر سارے بچے بڑے سب چڑھے بنیان میں آ گئے تھے اور یہاں پہ یہ معصومیت سے بھارا بچہ دیکھیں اور یہ تو خوب اتنا نہایا اتنا نہایا اس کے بعد پھر جب عبدالحادی کی پچھر کیلئے کو گئی تھی تو پھر میں نے اسے یہاں پر لٹا دیا تھا اور میں اسے بولی تھی اب دلہ دی اب تھوڑی دیر آپ سو جاؤ تاکہ ممن چوائے کرنے تو وہ نہیں سویا تھا اس کے بعد چلا میں نے بولا کوئی بات نہیں نہیں سو رہا کوئی بات نہیں ماشاءاللہ تنگ کیا اس نے مجھے اور پانی کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے اور تو پپا اس کو لے کے بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر تھوڑی دربان ماما اس کو لے کے بیٹھ گئی تھی اور یہ دیکھیں ماما جب اس کو چیئر پہ لے کے بیٹھ ہی نا تو وہ پانی کو دیکھ کے تخوش ہر رہا تھا جب پانی بہت زیادہ بڑھنے لگا نا کہ اس کی ٹانکوں سے اوپر جانے لگا پانی تو پھر ماما اس کو لے کے اوپر چلے گئی تھی پھر عبدالحادی سو گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا انجوائے کیا کیونکہ بھائی مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے میں تنہا گیا کہ نہیں چاہتی ہوں جتنہا گیا کہ میرے ہلس بینڈ اور یہ لڑکی جا جا کے نہ آتے ہیں اور بھائی میرا پانی میں جا کے بیلنس آؤٹ ہو رہتا ہے میرے پاؤں ہی ٹکتے صحیح ہیں اور یہاں پہ میں دو تین ویڈیو بنا رہی تھی سلو مو میں تو میں وہ آپ لوگ کو دکھا رہی تھی اور پگنک پہ جاؤ رہی ہے ویڈیو نہ ہو تو بھائی بھائی آپ لوگ کا پگنک ادھورا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں سلو مو بنا رہی تھی اور میں نے آپ لوگ کے ساتھ دو تین ویڈیو بھی شیئر کی ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ کو بھوک لگ گئی تھی تو پھر ایک ایک کرکے سب ہٹ میں واپس آ رہے تھے تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے چائے وہیں پہ بنا رہی تھی اور اس لئے کوئی تھکن اتر رہی تھی چائے پی کے گرم گرم چائے پی کے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا کھانے میں بہت سارے ایٹم دے مریانی چھلو کے چانوال اور کیما اور دو طریقے کے کیمے تھے کواب مرچوں والے پھیکے الگ الگ کواب تھے کیونکہ بچے کچھ مرچوں والے کھاتے ہیں بڑے بچے پھیکے کھاتے ہیں بڑے مرچوں والے کواب کھاتے ہیں اور یہاں پیتا تکا بوٹی چائے اس کے بعد میں آپ لوگ کو رکھا رہی بڑے amb be کھا کے بلوگ بنا رہی تھی تو سب کی پتیلیاں آدھی آدھی ہو گئی تھی اور ختم پہ سب کے کھانے پھر مجھے یاد آہ رہے ہیں میں نے بلوگ تو بنایا نہیں تو بس میں آپ لوگ کو پتیلیاں ہی دکھا رہی تھی اور اس کے بعد پھر کولر میں بھرکے کولرنگ یہ تھی سب کی سب کی کین ہوتے تو وہ کولر میں رکھ لیتے تاکہ گرم رہے اور یہاں پہ ہم لوگ بریادی لے کر آئے تھے اور سب کے میں نے کھانے دکھا لیتے اور چیز کی شاپر ایسی کے ایسی رکھی بھی کچھ نہیں کھایا میں نے اس میں سے اور میں آپ لوگ کو جانا ماس کا بھی بتا رہی تھی کہ یہاں پہ ایک جانا ماس کا سیٹ اپ انہوں نے لگا کے دیا تھا اور یہ دیکھیں انہوں نے تین چار جانا ماس ہیں ایسی کونوں میں رکھتی نہیں ٹیبل کے پر کہ جس کو نماز پڑھنی ہے وہ عام سے اپنا نماز پڑھ لے پریشانہ اور جو ہم سلینڈر لے کر آئے تھے وہ کسی کام نہیں آیا کیونکہ یہاں پر ایک سلینڈر تھا اس کے بعد میں نے ماما کو بڑھا کہ ماما مجھے بھی کھانا نکال کے دیں تو ماما مجھے کھانا نکالی تھی اس کے بعد ہم لوگ نے کھانا انجرائی کیا اس کے بعد سارے بچے کر کے اوٹ پہ بیٹھنے لگے اور پکڈک پہ آؤ تو یہ بھی ایک طریقے سے لازمی ہو گیا ہے کہ اوٹ پہ بیٹھنا اور بہت مزہ آتا ہے پر یہ اوٹ پہ بیٹھ کے مجھے اپنے ملعہ وہ دن یاد آ رہتے ہیں جب ہم لوگ ایت پہ جھولا جننے جاتے تھے اور اوٹ پہ بیٹھ کے اوٹ بہت زور سے بھگاتے تھے تو یہاں پہ میں نے وہی کیا اوٹ پہ بیٹھے اور بہت سپیٹ میں ہم لوگ اوٹ پہ بھگاتے ہیں پھر ایک طریقے سے ڈل لگتا ہے کیونکہ اوٹ کی جو اوپر وہ جنہوں نے چھویا لگائی ہوتی بہت ہوتی ہے بہت ادھا 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 ہلی ہوتی ہے خیر اس کے بعد ہم لوگ نے بس والے کو ٹائمنگ دیتی پانچ بجے پر ہم لوگ اتنا زیادہ تھک گئے تھے اتنا زیادہ تھک گئے تھے کہ ہم لوگ تین ب مٹی لگی رہ جاتی ہے پر یہاں پہ سب اتنا اچھے فریش ہوئے تھے کہیں بھی کسی کو مٹی نہیں لگی بھی تھی اور بڑے ساف سترے گئے بڑے ساف سترے آئے اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی کہ رش دیکھیں کتنا بڑ گیا جب ہم آئے تھے کوئی بھی نیتا اتنا رش نہیں تھا اور یہاں پہ رش اتنا بڑ گیا تھا کہ ہم لوگ جا رہے تھے اور کافی فیملیاں آ رہی تھیں اور راستے میں بھی کچھ ایسا ہی سنتا کہ ہم لوگ جا رہے تھے اور فیملیاں آ رہی تھیں اور یہاں پہ بچوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے اٹھایا جا رہا تھا کہ چلو بھائی اب گھر چلو گھر چلو اور سب اتنا برا تھک گئے تھے کہ کوئی بھی یہ بھی نہیں بولا تھا کہ اللہ تین بچے کیوں جا رہے ہیں اور ہم لوگ نے انجوائی اتنا کیا تھا اور پیگنک پہ تو بھائی ٹائم گزر ہی نہیں رہا تھا ہر تھوڑی دیر بعد کیا ٹائم ہوئے کیا ٹائم ہوئے ارے ابھی اتنے بزریں ابھی اتنے بزریں ایسا ہو رہا تھا اس کے بعد یہاں میں آپ لوگ کو ہٹ دکھا رہی تھی کہ سب ایک ایک کر کے ساری فیملیاں چلی گئی ہیں بس میں ہی تھوڑا سا بلوک بنا رہی تھی اس کے بعد جب میں لہاں سے بلوک بنا کر آئی تو عبدالحادی سو گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ ہماری گاڑی بھی سرارڈ ہو گئی تھی اور مجھے پیس پہ اتنی بری بری خارش ہو رہی تھی بہت بڑا فیس جل گیا تو میری گلتی تھی میں نے سن بلوک کیوں نہیں لگایا سب نے لگا لیا تھا میں لگانا بھول گئی تھی اور میں آپ لوگ کو بالوں کی بھی حالت دکھاتی ہے یہ دیکھیں اور خارے پانی میں تو بھئی ایسی بال ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور بہت زیادہ خراب ہو گئے بھڑ جا کے فریش ہوں گے اور اس کے بعد بال وال واش کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ کو بلوک بہت زیادہ پسند آیا گا تو اس بلوک کو لائک کریں کمیٹس کر رہا کے شیئر کر رہا اور یہاں پر ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور گھر پر آ کے ہم سب سو گئے تھے نہا دو کے فریش ہو کے سب سو گئے تھے بس میں رہ گئی تھی تو میں نے بلوک کی اینڈنگ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں بھی سو جاتی ہوں اس کے بعد جیسی میں سونے لگی عبدالہادی اڈی گیا پھر میں نے اس کو ریلیسز لیا اور اس کے بعد میں بھی سو گئے تو سب ساتھ برے سو گئے تھے اس کے بعد پھر رات میں اٹھے تھوڑا سا خانہ بنا گایا پھر سو گئے پھر صوبہ اٹھے اور تھکن تو ایک دن تک رہتی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ نے تھکن مکن اتر گئی اس کے بعد اور آتے کے ساتھ بھی تو گھر کی صفیح ہی مٹی مٹی ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ولوگ پسند آئے گا تو اس ولوگ کو لائک کرنا لازمی ہے لازمی لازمی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ پلیے ایسی اچھے اچھے ولوگ ملاتی رہوں گے تو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں جب تک کہ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ